ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو درسن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایٹین پوائنٹ ون کیمیکل نیچر اف ہارمونز ہارمونز کی کیمیکل نیچر کیا ہے ہارمونز کس سے بنے ہوئے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے کیمیکل کوڈینیشن کا اور اس میں ہم ہارمونز کی کیمیکل نیچر کو ڈسکرائب کریں گے اور کمپوزیشن اف ہارمونز کو دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کیمیکل نیچر اف ہارمونز تو بیسیکلی ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ کسی ایک گلینڈ سے جو ہے ریلیز ہوتے ہیں اور وہ جا کر کسی اور سیل پر جا کر وہ بائنڈ ہوتے ہیں اور وہاں پر کوئی نہ کوئی ریاکشن سٹارٹ کرواتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہارمونز کہلاتے ہیں تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ہارمون کا انٹرڈکشن وہاں پر ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جو کے ہارمون کے طور پر کام کر رہے ہیں اب ان ہارمون کے پاس دو بیسیک کارکٹر ہونا لازمی ہے ہر ہارمون کے پاس دو بیسیک کارکٹر ہوتی ہیں پہلے تو یہ ہے کہ وہ اتنے کامپلیکس ہونے چاہیے دیو کی کامپلیکس ہونے چاہیے تاکہ وہ انفرمشن کو کنوے کر سکے ہیں اگر ایک کمپلیکس ہارمون ہوگا تو ہی یہ کیا کرے گا انفرمیشن کو لے پائے گا دیکھیں کسی بھی سبسٹنس کے اندر اگر کوئی انفرمیشن ہے تو وہ انفرمیشن کوڈیڈ فارم میں ہوتی ہے اور وہ انفرمیشن جو ہے وہ کمپلیکسٹی کے اندر ہوتی ہے مطلب انفرمیشن جو ہے وہ کمپلیکس ہوتی ہے اس طرح سے جیسے کہ ہمارے پاس ڈی ای نے ہے ڈی ای نے اتنا کمپلیکس بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر ڈی فرن طرح کی مولیکیولز جو ہے وہ موجود ہیں اور اتنا بڑا ڈی ای نے ایک سیل کے اندر سیون میٹرز کا ڈی ای نے موجود ہوتا ہے اتنا بڑا ڈی ای نے اتنی کمپلیکس طریقے سے موجود ہوتا ہے اسی لئے اس کے اندر اتنی زیادہ انفرمیشن جو ہے ہونا پاسیبل ہے تو اسی لئے جو ہارمونز جو ہے وہ کچھ انفرمیشن کیری کر رہے ہیں information لے رہے تو وہ اتنا زیادہ اسے complex ہونا چاہیے تو یہ complex ہونے چاہیے سب سے پہلے تاکہ وہ information کو پہنچا سکیں target cell تک دوسرا یہ ہے کہ harmon must adequately stable harmon stable ہونے چاہیے resist کر سکیں وہ کسی destruction کو مطلب کوئی بھی اس کے رکاوٹ آئے یا اس کو کوئی destroy کرنے والی ایسی چیز آئے تو اس سے وہ بچ سکیں تو harmonز کو کیا ہونا چاہیے تھوڑا سا مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ چھوٹے موٹھے طریقوں سے وہ destroy نہ ہو پائیں تاکہ وہ صحیح سے اپنے target cell تک پہنچ پائیں تو یہاں پر ان کے primary جو ہے کچھ categories لکھی ہوئے hormones کی جیسے کہ ہمارے پاس peptide and protein hormones ہوتے ہیں amino acid derivative hormone ہوتے ہیں اور steroid hormone ہوتے ہیں کچھ categories یہاں پر دیوئی ہیں یہ start کرتے ہیں یہاں سے peptide hormone سے peptide hormone یا protein hormone یہ کیا ہوتے ہیں hormone composed of chains of amino acid hormone جو amino acids کے بنے ہوئے ہیں protein کے بنے ہوئے ہیں انہیں ہم protein یا پھر peptide hormone کہتے ہیں اب یہ protein اور peptide یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے protein اور peptide ان دونوں کے اندر کچھ differences ہیں یہ دونوں amino acids کے بنے ہوئے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے کیونکہ protein اور peptide دونوں سیم بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے peptide جو ہے یہ چھوٹی چینز ہوتی ہیں amino acids ranging from few to over hundred amino acids in length ایسے amino acids جو کہ ایک سے مطلب کچھ amino acids سے لے کر hundred amino acids تک اگر کوئی چین بنی ہوئے تو اسے ہم کہیں گے peptide hormone تو یہ ایسا hormone جو کہ once to hundred amino acids کا اگر بنا ہوا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں peptide hormone یہ کیا ہوتا ہے short chain amino acids ہوتے ہیں مطلب short chain ہوتی ہے amino acids کی جس کی وجہ سے یہ peptide hormone کہلاتے ہیں peptide hormone کیا ہوتے ہیں short ہوتے ہیں length کے اندر short ہوتے ہیں اس کے اندر کم سے کم hundred تک amino acids اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اس کے example ہمارے پاس ہیں ایک ہے ADH anti-diuretic hormone اور دوسرا ہمارے پاس oxytocin oxytocin بھی اس کا example ہے کہ oxytocin کیا ہے یہ بھی ایک peptide hormone ہے تو peptide hormone کے اندر ADH اور oxytocin یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو کہ short chain amino acids سے بنے ہوئے ہیں دوسرے ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو کہ long chain amino acids سے بنے ہوئے ہیں long chain amino acids hormones are called protein hormones ان hormones کو protein hormones کہا جاتا ہے یہ جو ہے protein اس لئے کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر زیادہ amino acids ہیں ان کے اندر بہت ساری peptide chains جو ہے وہ موجود ہیں تو یہ ایک طرح کے complex جو ہے وہ structures ہوں گے جس کے اندر بہت زیادہ amino acids موجود ہوں گے یہ ان amino acids سے ان peptide hormones سے یہ complex ہوں گے جیسے کہ ہمارے پاس growth hormone ہے اور insulin ہے جو کہ glucose کو regulate کرتا ہے اور growth hormone جو کہ انسان کی growth کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ دونوں hormone کیا ہیں یہ complex ہوں گے کیونکہ growth hormone ہماری پوری body کے اندر یہ growth کو بڑھا رہتا ہے تو اسی لئے یہ complex ہونا لازمی ہے اس کا اور یہ complex ہوتا ہے تو یہ protein hormone ہیں دو اس کے example آپ نے یاد رکھیں کہ یہ دونوں protein hormones ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے type کے hormone ہیں جسے ہم کہتے ہیں amino acid derivative hormone اب دیکھیں اوپر والے جو hormones ہم نے دیکھے وہ کون سے تھے peptide یا protein hormones تو یہ بھی amino acids سے بنے ہوئے لیکن یہاں پر نیچے والے یہ کیوں same to same ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں amino acids کے مطلب بنے ہوئے نہیں ہیں amino acids کے derivatives کے بنے ہوئے amino acids ایک بات ہے لیکن اس کے derivative جو ہے وہ دوسری بات ہے derivative کا مطلب ہے اس سے drive ہونے والے اس کی amino acids کی کچھ modify کر کے amino acids کے اندر کچھ changing کر کے ہم ایک اور compound ایک اور molecule بنائیں تو اسے ہم کہتے ہیں derivative تو یہاں پر یہ amino acids سے جو drive چیزیں ہوئے ہیں جو ڈرائیو ہوئے ہیں جو دوسری amino acids انہیں amino acids نہیں کہا جا سکتا تو وہ جو دوسری compound بنے ہیں اس سے amino acids سے انہیں ہم کہتے ہیں biogenic amino acids تو یہ actually derivative ہوتے ہیں amino acids کے اور ان سے جو hormones بنے ہوئے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں biogenic amino acids والے hormones تو these hormones are manufactured by enzymatic modification of specific amino acids specific amino acids کو modify کیا جاتا ہے اس کے اندر کچھ changing کی جاتی ہیں enzymes کی وجہ سے یہ changing جو ہے enzymes کرتے ہیں تو specific enzymes سے وہ changing ہوتی ہے amino acids کے اندر اور یہاں پر کچھ نئے چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں جو نئے amino acids بنتے ہیں اور وہ actually hormones ہوتے ہیں تو the group include biogenic amount اس کے اندر زیادہ تر biogenic amines آتے ہیں یہ biogenic amines actually derivative ہیں amino acids کے اور یہ hormone کے طور پر act کرتے ہیں تو یہ previous chapter کے اندر بھی ہم biogenic amines کو discuss کر چکے ہیں they include hormone secreted by adrenal medulla adrenal gland جو ہوتا ہے اس کے دو parts ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس adrenal cortex ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس اندر یہ adrenal medulla ہوتا ہے تو adrenal medulla سے ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ hormone secret ہوتے ہیں اور یہ adrenal medulla سے جو hormone secret ہو رہے ہیں یہ actually amino acid derivative hormone ہوتے ہیں biogenic amines ہوتے ہیں تو biogenic amines adrenal medulla سے secret ہوتے ہیں thyroid gland سے جو بھی hormone secret ہوتے ہیں وہ بھی اس type والے hormone ہوتے ہیں pineal gland سے بھی secret ہونے والے hormones یہ amino acid کے derivative والے hormones ہوتے ہیں دو secreted by adrenal medulla are derived from triosine triosine tyrosine 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 جو ہے یہ amino acid ہے اس سے بننے والے amino acids اس سے بننے والے hormones ہیں وہ actually adrenal medulla کے اندر present ہوتے ہیں تو adrenal medulla کے اندر جو hormones ہوتے ہیں وہ کس سے بن رہے ہیں tyrosine سے بن رہے ہیں اور یہ ایک amino acid ہے اور ammo acid کریں اس طرح ہے اور اس tyrosine کو یہ جو ہے وہ کیٹاکول بھی کہا جاتا ہے کیٹاکول amines کیٹاکول amines بھی کہا جاتا ہے کیٹاکول amines اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک aromatic compound ہیں مطلب اس کے اندر کیا ہوتا ہے benzene کی ring جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو اگر آپ نے کیمیسٹری میں پڑا ہو تو benzene کیا ہوتا ہے ایک aromatic compound ہوتا ہے اور یہاں پر یہ کہتاکول جو ہے یہ بھی ایک aromatic compound ہے اور یہ actually اسے ٹائروسین بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک امائنو ایسٹڈ کا ٹائپ ہے امائنو ایسٹڈ ہے یہ اور اس سے جو ہے وہ ہمارے میڈولا ایڈرنل میڈولا کے ہارمونز جو ہے وہ بنتے ہیں اب یہ کون کون سے ایڈرنل میڈولا سے ہارمون نکلنے والے ہارمون جو ہے ایک ہمارے پاس ہے ایپین ایپینیفرائن اور دوسرا ہمارے پاس ہے نور ایپینیفرائن اپی نیفرائن اور نور اپی نیفرائن دو ہارمونز ہیں اپی نیفرائن کو جو ہے وہ ایڈرنالائن بھی کہتے ہیں اور نور اپی نیفرائن کو نور ایڈرنالائن بھی کہتے ہیں نور ایڈرنالائن یہ ایکشلی کہاں سے نکلا ہے یہ ایڈرنال گلینڈ سے نکلا ہے ان کے نام یہ آگے ہم جو ہے ان کو کمپلیٹ ڈیٹیلمنٹ کو ڈسکس کریں گے تو یہ دونوں ہارمونز ایکشلی کون سے ہیں امائنو ایسے ڈیریویٹیو ہارمون سے ہیں اور یہ کس سے بن رہے ہیں یہ کیٹاکول سے بن رہے ہیں یہ ہارمون تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے چلتے ہیں اور دوسرے ہارمون جو کہ ٹائروسین سے نکل رہے ہیں ٹائروسین سے ڈرائیو ہو رہے ہیں وہ تھائرویڈ ہارمون سے ہیں تھائرویڈ کے اندر ہمارے پاس کچھ ہارمون ہارمون سے ہیں جیسے کہ ٹی تھری ہارمونز ٹی فور ہارمونز اور کیلسی ٹونین ہارمون یہ تینوں ہارمون جو ہے تھائرویڈ گلینڈ سے نکلتے ہیں اور یہ تینوں کس سے بن رہے ہیں ٹائروسین سے بن رہے ہیں ٹائروسین ایک امینو ایسیڈ ہے جسے کیٹاکول بھی کہا جاتا ہے کیٹاکول امائن بھی کہا جاتا ہے تو اس طرح سے یہاں پر بال سمجھ میں آگئی پینیل گلینڈ سیکریٹ ڈیفرنٹ امائن ہارمونز امائنو ایسیڈ والے کچھ ہارمونز پینیل گلینڈ سے بھی آتے ہیں یہ پینیل گلینڈ ایکچولی ہمارے برین کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے اس کو بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے یہ ایکچولی میلٹن سیکریٹ کرتا ہے میلٹونین جو ہے وہ یہ بھی ڈرائیو ہوتا ہے کہاں سے یہ میلٹونین ایک ہارمون ہے سوری میلٹونین ایک ہارمون ہے یہ کس سے ڈرائے ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک امائن آسیڈ سے ڈرائیو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹرائپڈ rätt och fun ڈی lumber جسے بن رہا ہے جسے آمائن ہارمون بن رہا ہے کونسا ایک ہمارے پاس academically کہلاتا ہے اور یہ سکن کی اندر کام آتا ہے ہماری سکن کی اندر یہ آگے ہیں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہ ہارمون آپ کو سمجھے ہوگا آگے چلتے ہیں themselves اسٹیرویڈ ہرمونen دونوں پر اسٹیرویڈ ہرمونن ہے خلکہ ح لسٹریوڈ destrone اسٹریویڈ ہرمون vari دونوں ہسرس ٹیوچھکے ہیں جو کہ سیکشل priority ڈیوٹیز کے اندر کام آتے ہیں اس کے اسے ایسٹروجن کو جو ہے وہ ایسٹرادائیول بھی کہا جاتا ہے ساتھ میں پروجسٹیرون ایلدوستیرون کارٹیسول یہ سارے ہارمونز جو ہے یہ اسٹیرویڈ ہارمونز ہیں اور یہ سارے ہماری باڈی کے اندر ایمپورٹنٹ ہارمونز ہیں جو کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کا فنکشن کیا کیا ہوتا ہے تو آپ کو تین ٹائپس کے ہارمونز سمجھ میں آگئے ایک ہمارے پاس ہے پیپٹائیڈ ہارمونز پروٹین کے ہارمونز یہ ایکچولی دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پیپٹائیڈ جو کہ چھوٹی چین اور ایک ہوتے ہیں بڑے پروٹین ہارمونز چھوٹی چین کے اندر ایڈی ایچ اور اکسیٹوسن اور جبکہ بڑی چین کے اندر انسیلین اور گروتھ ہارمونز تو یہ اپنے کچھ ایکزمپل سبی کے یاد رکھنے ہیں ہمینو ایسیڈ والے نکلنے والے اور اس کے بعد ہمارے اسٹیرویڈ جو ہارمون ہے کولیسٹرول سے نکلنے والے ہارمونز اب پاتھ ہف کیمیکل میسنجر کو ڈسکس کر کے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کیمیکل میسنجر مطلب ہارمون اس کا پاتھ کیا ہوگا اس کا راستہ کیا ہوگا ہمارے انسان کے اندر ہر سیل کے پاس کیا ہے بلڈ سپلائے ہر سیل کے پاس بلڈ جاتا ہے جیسے ہی ہارمون ہماری بلڈ کے اندر ایک بار پہنچ گیا تو یہ بلڈ ہماری پوری باڈی کے اندر جاتا ہے تو یہ ہارمون پوری باڈی کے اندر فیل جائے گا تو ہارمون کا ایک سیل سے دوسرے سیل تک جانے کا راستہ کیا ہے یہ ایکچلی بلڈ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جیسے ہی بلڈ کے اندر شامل ہوں گے تو یہ انٹرائلی پوری باڈی تک پہنچ جائیں گے اور باڈی کے ہر سیل تک یہ ہارمون پہنچ جائیں گے کیونکہ بلڈ ہمارا کیا ہے ٹرانسپورٹ کا ایک بہت ہی امپورٹن ذریعہ ہے تو اس طرح سے یہ ہارمونز جوئے وہ پہنچ جائیں گے تو ہارمونز جوئے وہ اپنا کنٹرول دکھانے کے لیے کسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارمون کو کیا کرنا ہوگا سیلز کے اندر جانا ہوگا پریسائز سیلز ایسے سیلز ٹارگیٹڈ سیلز جو کہ جن کے لیے یہ ہارمونز بنے ہیں تو ہارمونز کیا کرتے ہیں ایکچلی ان ٹارگیٹ سیلز پر جا کر اٹیک کرتے ہیں اب ٹارگیٹ سیلز تک پہنچنے کے لیے یہ ذریعہ تھا ایک بلڈ جس کے ذریعے یہ بلڈ کے ذریعے جائیں گے ٹارگیٹ سیلز تک پہنچ جائیں گے یہ باڈی کے ہر سیلز تک جائیں گے لیکن دوسرے سیلز اس کو جو ہے رسپونس نہیں کریں گے صرف ٹارگیٹ سیلز ہیں ہر اسپیسیفک ہارمون کا ایک سپیسیفک ٹارگیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ان کو کیا کرتے ہیں رسپونس کرتے ہیں تو اب اگر ایک ہارمون ہے یہ جا کر کسی ایک ٹارگیٹ سیلز پر جا کر اٹیک کرے گا تو اس سیلز کے اندر یہ چینجنگ کاز کرے گا اب دیں ایک ہارمون کا ایک ایفیکٹ نہیں ہوتا ایک ہارمون دو دو یا تین تین ایفیکٹ بھی کرسکتا ہے یہ ڈیفرنٹ طرح سے یہ جو ہے اگر ان کے پاس ریسیپٹرز موجود ہیں اس ہارمون کے ہارمون اس کی اسپیسفیٹی ہوتی ہے مطلب ہارمون اسپیسفیٹ ہوتے ہیں ریسیپٹرز کے لئے جو سیلز کے اوپر موجود ہوتے ہیں ریسیپٹرز ان کے لئے اسپیسفیٹ ہوتے ہیں یہ کوئی بھی الڈسا ہارمون کسی دوسرے سیل کے اوپر آکر اٹیج نہیں ہو سکتا صرف اسپیسیفک ہارمون ہی آ کر اس جگہ پر اس سیل پر آ کر اٹیچ ہو سکتا ہے جس کا اس کے پاس اس سیل کے پاس ریسیپٹر موجود ہے سپوز ہمارے ایک سیل ہے لیور کا سیل یہاں پر انسولین آ کر اٹیچ ہو سکتا ہے تو انسولین صرف یہاں پر آ کر اس سیل کے اوپر اٹیچ ہو سکتا ہے باقی کے سیل کے اوپر انسولین اٹیچ نہیں ہو سکتا جسی لیے ہارمونز اسپیسیفک ہوتے ہیں ریسیپٹر کے لیے اور یہ ریسپٹر ایکچولی ٹارگیٹڈ سیل کے اوپر موجود ہوتے ہیں اگر کسی سیل کے پاس اس ہارمون کا ریسپٹر نہیں ہے تو وہ ہارمون اس سیل کو ایفیکٹ نہیں کر سکتا ایک ہارمون کے کچھ ڈیفرنڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور دیپینڈ کرتا ہے کہ اس ہارمون کا نیچر کیا ہے اور کس سیل کو وہ ٹارگیٹ کر رہا ہے تو اس طرح سے ایک ہارمون جو ہے وہ دیفرنڈ دیفرن سے فنکشن پروائیٹ کر سکتا ہے تین سے چار چار فنکشن جو ہے ایک ہارمون پروائیٹ کر سکتا ہے آگے ہم پڑھیں گے کہ ایک ہارمون بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوگا تو اس طرح سے یہ دیپینڈ کرتا ہے ہارمون پر ریسپٹرز فار ہارمونز آر فاؤنڈ آن ٹو جنرل لوکیشن آن دی ٹارگیٹڈ سیل ایک ٹارگیٹ سیل پر ایک سیل ہے ٹارگیٹ سیل اس پر جو ہے وہ ہارمون کی اس پر اس ہارمون کی جو ریسپٹرز ہیں اس کی لوکیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے جیسے کہ کبھی یہ میمبرین پر موجود ہو سکتا ہے یہاں پر یہ میمبرین پر یہ جو ہے اس کے ہارمون کے ریسپٹرز موجود ہوں گے یا پھر یہ کبھی سائٹو پلازم کے اندر سیل کے اندر اس کے ہارمونز موجود ہوتے ہیں تو یہ ڈی پینڈ کرتا ہے یہ ہارمون کس طرح کا ہے اگر ہارمون سیل کے اندر ہارمون کا ریسپٹرز باہر ہے تو ہارمون آ کر باہر بائنٹ کر لے گا لیکن اگر سیل کا جو ہارمون کا ریسپٹرز Wagner وہ باہر نہیں ہے سیل کے اندر ہے تو ہارمون سیل کے اندر انٹر ہو کر پھر وہاں پر ریسپٹرز کے ساتھ بائنٹ کرے گا تو یہ آگے ہم پڑھیں گے انزائم کا جو موڈ آف ایکشن ہے یہ کیا ہے انزائم کس طرح سے ایکشن کرتے ہیں سیل کے اوپر تو یہ نیکس ویڈیو ہم پڑھیں گے ابھی تک کے لیے اتنا صحیح ہے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی لیکچرز آپ کو اس چینل پر ملتے رہیں شکریہ شکریہ شکریہ